بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین حالتی ایم بیڈی ٹیپس آج آپ کی خدمت پر بہت زیادہ اندار اس کا خدمت پیش کر رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے پریشان ہیں جن کے بال جو ہے جاتے ہیں کہ ہم آج ہم براؤن کرنا چاہتے ہیں تو آج ان کے بال براؤن ضرور ہوں گے میری اس ویڈیو کے اندر تک دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ یہ پریشانی ختم ہو جائے تو آج یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے جو ناظرین آج کیسے ویڈیو میں آپ بال براؤن کرنے کا بہت اچھا نسکہ اور کارامت اور تجربے سے گزرا ہوا یہ نسکہ ہے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ یہ پریشانی گر بیٹے ہی دور ہو جائے گی تو اس میں جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گے اس میں آپ نے میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے میتھی دان آپ کے کچن میں موجود ہے جو کہ بہت زیادہ چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے آملہ کا استعمال کرنا ہے آملہ جو ہے خوش کا آملہ آپ نے لے لینا ہے اس طرح کا ہوگا آملہ اور یہ آپ کو پنسار کے دکان سے مل جائے گا یہ آملہ آپ نے جو ہے اس طرح خوش کا لینا ہے اور یہ گھر لاکر آپ نے اس کا پورڈر بنا کر آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کیسے یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی اور کونٹیٹی بھی بتاؤں گی اس کے بعد رتن جوت کا آپ نے استعمال کرنا ہے رتن جوت اس طرح کی ہوگی تو یہ آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا کلر دے گی اور یہ رتن جوت بھی استعمال کی جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ نے سکھا کائی کا استعمال کرنا ہے سکھا کائی جو ہے یہ آپ کو اس طرح کی ہوگی اور یہ آپ کو جو ہے پنسار کے دکان سے سانی سے مل جائے گی یہ سکھا کائی کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کس طرح یہ میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے میتھی دانا اور اس کے اندر ایک اور چیز یاد ہوگی وہ ہے سرما پاورڈر سرما پاورڈر تو گھر میں موجود ہوتا ہے سب لوگ سرما لگاتے پرانے وقتوں کے بہت زیادہ لوگ جو ہے سرما کا استعمال کیا کرتے تھے تو آپ نے اس کے اندر سرما کا استعمال کرنا ہے سرما پاورڈر آپ نے لینا ہے اور ایک اور چیز ہے وہ ہے بوری بوری جس میں ہم نے بہت زیادہ جو پیاز لسن وغیرہ سبزی کی دکانہ پر بوری آتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی یہ تو پلاسٹک کی بوری ہوتی ہے وہ والی نہیں دوسری بوری جو کپڑے کی طرح ہوتی ہے جس طرح جالی نما ہوتی ہے وہ بوری اور وہ بوری آپ نے لینا جس میں آپ نے کبھی دیکھا اگر بزار میں گئے ہوں گے تو برف لوگ پیٹ دیتے ہیں کہ برف جو پگ لینا وہ بوری کا ٹکڑا آپ نے چھوٹا سا لی لینا ہے اور رتن جوت آپ نے لینا ہے آملہ پاورڈر آپ نے جیسے میں نے بتایا اس کا سب کا آملہ پاورڈر آپ نے لینا ہے اس کا پاورڈر بنانا ہے اور ماش کی دال آپ نے لینی ہے سکا کائی آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان سب کا آپ نے پاورڈر بنانا ہے پاورڈر بنا کر ان سب کو اپنے جلانا ہے کسی برتن میں ڈال کر آپ نے جلانا ہے اور یہ سب چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہے ان کو سب کو جب آپ پاورڈر بنا لیں تو آپ نے ہم وزن چیزیں لے کر آپ نے اس کو جلانا ہے جب یہ جل جا اچھے طریقے سے کسی برتن میں ڈال کر آپ نے ان کچھ چیزوں کو ماش کی ڈال پی آپ نے ہم وضع سب چیزیں آپ نے ہم وضع لے کر آپ نے ان کو جلا لینا ہے کسی برتن کے اندر ڈالنا ہے کوئی ایسی چیز نہیں اس میں ڈالنی جو کہ آپ کو یا تیل وغیرہ یا کوئی سی چیز ڈالنی نہیں سب چیزیں آپ نے اسی طرح ان کو جلانا ہے علیہ دلہ کر کے جلالے آپ کی مرضی ہے اکٹھی جلالا چاہتے تو اکٹھی جلالے تو یہ جب جل جائیں تو اس کو کسی برترے میں ڈال کر آپ نے جلانا ہے پھر اس کو کسی موٹے سے کپڑے میں کسی ایسا کپڑا آپ نے موٹا لینا اس سے اپنے چھاننا ہے زیادہ بری کپڑا آپ نے نہیں لینا نہیں ہونا چاہیے آپ کا زیادہ بری کپڑا جتنا آپ تیز کلر بنانا چاہتے ہیں اتنا آپ اس کو جلائیں جلا کر بالوں میں آپ لگائیں چھان کر اتنا خوبصورت آپ کے بال ہو جائیں گے اور آپ کے بال جب براؤن ہو جائیں گے آپ یقین جانے آپ کے بال جو ٹوٹ رہے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کے ختم ہو جائیں گے ٹوٹنے اور آپ کے کلر کا بہت اچھا کلر آئے گا تو یہ جو لوگ براؤن کرنا چاہتے ہیں اپنے بالوں کو تو یہ اس طرح بنا کر آپ نے جو ہے اپنے بالوں میں لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بال بہترین براؤن ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی اندھا نسکہ رہا بہت ہی کامیاب نسکہ رہا آپ استعمال کرائیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ ہونے والا ہے تو یہ دعا میں ضرور یاد رکھئے گا مزید رہا میکلے وزر کریں میری ویب سائٹ ہے باجیبروین.com انشاءاللہ بہت ہی خاص ویڈیو لے کر دوبارہ بھی ہمیں آزر ہوتے ہیں اللہ حافظ ہمیں آزر ہوتے ہیں